اسلام علیکم مائی دو اسٹورینٹس ہم ایمڈی کٹ میں کنگڈم اینی میلیا کے لیے ایزی ٹرکس میں ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے تو اس پہ ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے اس میں ہم نے کچھ فیچرز بھی ہیں جس میں بیسی کریکٹرز اس کی گمپلز میٹری جرم لیئر سیلوں یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا اور اس لیکچر کا لنک جو ہے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے در مل جائے گا تو اگر آپ نے پہلے وہ نہیں دیکھا تو آپ پہلے اس کو دیکھنے اور اب ہم جو اس کے فردر پوائنٹس رہتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ ہم جانتے کہ انورٹی پریٹ کے فائلم ہے اور اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ اس کے اندر سکیلٹن کا ہے سب سے پہلے فائلم جو ہے وہ فائلم پوری فیرا ہے تو اس میں ان کا ہم سکیلٹن اور مسکولر سسٹم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو سکیلٹن میں جو فائلم پوری فیرا ہے اس کا سکیلٹن کلکیریس اور سیلیشیس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی یا تو کلشیم سے بنا ہوتا ہے یا وہ سیلیکا سے بنا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر سکیلٹن اس کے بعد اگلا فائلم جو سیلنٹ رٹا ہے اس کے اندر جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی کلشیم کاربو نیٹ سے بنا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگلا فائلم جو ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتیز بے فائلم کلٹس ہلمنتیج جو ہے اس کے اندر جو پلینریا ہے اس میں سیلیا ہوتے ہیں یہ سیلیا ہوتے ہیں اس کے انڈر سائڈ ہوتے ہیں اور اس میں مومنٹ میں ہلپ دیتے ہیں کیونکہ جو سیلیا ہے وہ لوکوموٹری أورگن ہے تو اس کے اندر انڈر سائڈ سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نے لئے آدھ رکھلے ہیں اس کے بعد إگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اکلا فائلم tem اسکل personnel اس میں hydrostatic skeleton ہوتا ہے آئیڈرو static skeleton اور دوسرا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں muscles کو تو اس میں circular muscles absent ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ کی اگزام کے اندر آسکتے ہیں circular muscles absent ہیں اور ان میں صرف اور صرف longitudinal muscles ہوتے ہیں اور longitudinal muscles ہوتے ہیں اس کے اس میں 4 bands ہوتے ہیں اور ان 4 bands کی arrangement کیا ہوتے ہیں وہ ہے 2 dorsolateral اور 2 ventrolateral تو یہ بھی سوال اس میں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد فائلوم انیلیڈا ہے فائلوم انیلیڈا کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہائیڈرو سٹاٹک سکیلٹن ہوتا ہے جس میں ارتوام وغیر آ جاتے ہیں ہائیڈرو سٹاٹک سکیلٹن اور ہائیڈرو سٹاٹک سکیلٹن کے ساتھ اس کے اندر دونوں طرف کے مسلس پریزنٹ ہوتے ہیں بوت سرکولر اور لانگیٹیونل مسلس یعنی اس کے اندر سرکولر بھی ہیں اور لانگیٹیونل مسلس بھی ہیں اور اس نے یہاں پر جو ہے وہ ان کی مومنٹ میں سرکولار اور لانگیشنرل مسلس اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی مومنٹ کے اندر کچھ appendages ہوتی ہیں جیسے ارتفارم کے اندر اس کو ہم CTs کہتے ہیں یہ appendages جو کہ اس کو hold کرنے کے لیے سبسٹریٹ کو use کی جاتی ہیں اس کے بعد جو اگلا فائلم ہے انیلیڈا کے بعد وہ ہمارے پاس ہے آرثروپورڈا آرثروپورڈا میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں exoskeleton ہوتا ہے exoskeleton ہارڈ ہوتا ہے اور اس exoskeleton میں جو chiton جو ہے وہ present ہوتا ہے آپ جانتے ہیں chiton ایک tough material ہے جو کہ اس کو مزید ہارڈ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس پہ بات کر رہی چکے ہیں اس کی appendages پہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر modified appendages ہوتی ہیں modified appendages اور modification کس کے لیے modification respiration کے لیے modification reproduction کے لیے modification اس میں swimming کے لیے walking کے لیے flying کے لیے different types of modification ہمیں یہاں پر ملتی ہیں اس کے بعد اگر ملسکا میں آجائیں تو ملسکا کے اندر آپ کو internal اگر ہم دیکھیں تو internal ان کے اندر hydrostatic skeleton ہوتا ہے کیونکہ ان کی باٹی بہت زیادہ soft ہوتی اوپر ہم نے بات کی تھی کہ soft bodied animals ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر shell بھی ہوتا ہے اب یہ جو shell ہوتا ہے shell اس میں external بھی ہو سکتا ہے کچھ animal میں external ہے جیسے وہ ملتا ہے تو یہ بھی ان کے اندر different characteristics اس میں ملتی ہیں اس کے بعد اگر ہم آجائیں جو achino termita ہے achino termita کے اندر بھی endoskeleton ہمیں ملتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو بہت common ہے یعنی مومنٹ کے لیے جو اس کا ایک representative member ہوتا ہے اس میں tube feet ہوتے ہیں that is in the starfish اور مومنٹ کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں تو skeleton کے لیے آپ نے ہر ایک میں یا muscular کر لیتے ہیں سب سے بہلا phylum porifera ہے اس کے اندر ایک internal layer ہوتی ہے اس internal layer کو quino derm کہتے ہیں اور یہ quino derm جو ہوتی ہے یہ flagellated ہوتی ہے flagellated آپ کو ملے گی اور یہ آپ دیکھیں گے یہ endosytosis میں use ہوتی ہے یعنی food کو cell کے اندر لانے میں اس کا رول ہوتا ہے اس کے بعد اگر سسٹم ہے جس کے اندر صرف ایک opening ہوتی ہے جس کو mouth کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر tenticles ہوتے ہیں جو کے موبائل ہوتے ہیں اور فیڈنگ کے لیے use ہوتے ہیں اس کے بعد ہم جب planaria میں بات کریں گے تو planaria کے اندر جو ہے وہ سیک like دیجسٹر سسٹم ہے tube لائک غلطی سے لکھا گیا ہے آپ نے اس کو correct کر لینا سیک لائک ہے اور اس میں جو انٹسٹائن ہوتی ہے وہ پوری باڈی کے اندر پھیلی ہوتی ہے یعنی کہ وہ branching form میں آپ کو انٹسٹائن ملتی ہے تو یہ دونوں کے اندر سیک لائک دیجسٹر سسٹم آپ کو ملے گا جس کی باڈی میں ایک ہی opening ہوتی ہے پھر اس کے اندر بھی آپ کو گیسٹو ویسکولر کیوٹی ملتی ہے اور اسی طرح کی گیسٹو ویسکولر کیوٹی آپ کو سیلنٹریٹس کے اندر پھر ملتی ہے اب اس کے بعد ہم اگر آ جائیں اسکالمنٹ اس کے اندر تو اس میں tube لائک دیجیسٹو سیسٹم ہے اب سوال کس طرح سے آتا ہے پوچھا جائے جی فرس ٹائم اس کے اندر تیوب لائک گٹ ہوئی تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کلونٹ کے اندر فرس ٹائم تیوب لائک گٹ ہوئی ہے اب اس کے بعد انیلیٹس کے اندر آجائیں تو اس کے اندر بھی ٹیوب لائک جو ہوتا ہے ٹیوب لائک گٹ ہے اور اس کے اندر ماؤت جو ہوتا ہے اس کو ہم پروسٹومیوم کہتے ہیں یہ سوال آسکتا ہے کہ پروسٹومیوم کس کے اندر ہوتا ہے اس کو پروسٹومیوم کہیں گے اس کے بعد ہم آجائیں آرثروپوڈا میں تو آرثروپوڈا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹیوب لائک دیجسٹو سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کہیں گے لیکن اس کے اندر سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیفرنشیٹیٹ بھی ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ پارٹ بن جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی اور فردر ہم دیکھیں تو ان کے اندر بھی ٹیوب لائک دیجسٹو سسٹم ہے اور آکانو ڈیو لائک دیجسٹو سسٹم ہے تو دیجسٹو سسٹم جو آپ تینوں کا یہاں پر کمپیر کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے شروع والے انیملز سمپل ہیں تو ان کے اندر نیورون ہوتے ہیں جو کہ کوارڈینیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم سیلنٹ ریٹ آجائیں تو ان میں بھی ایک نیورون نیٹ ورک پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ہائیڈرا میں ایک اور فارم میں ہاں پہ لے دوں کہ ہائیڈرا کے اندر ہیں ان میں دیفیوز نروس سسٹم ہے یا اس کو ہم دیفیوز نروس سسٹم بنا اور اس میں نروس سسٹم جو وہ گینگلیا کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے اس میں گینگلیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سینٹرلائز نروس سسٹم ہے سینٹرلائز نروس سسٹم اور یہاں سوال آسکتا ہے کہ پہلی دفعہ سینٹرلائز نروس سنسری آرگن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے پیپیلیز یہ سنسری آرگن سوال جو کہ ہمیں اسکیلمن اس کے اندر ملتے ہیں اس کے بعد ہم باگ کریں جو اندر انیلیڈا ہے انیلیڈا کے اندر برین ڈیویلپ ہو چکا ہے اور وینٹرل ڈبل نروس ہوتی ہیں اس کے اندر کیونکہ جو نرو ہوتی ہیں وہ سائٹ پہ ہوتی ہیں لیکن جو نرو سائٹ پہ پیزن ہوتی ہیں اسی طرح سے جو آرچو کوڈا ہے ان کے اندر بھی برین ڈیویلپ ہو گیا ہے اور ان میں سنسری آرگن ہوتے ہیں بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں سنسری آرگن جو ملیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو ملتے ہیں تو یہ سنسری آرگن ہیں اور یہ بہت زیادہ ایفیشنسی ہے اس کے علاوہ اگر ملسکہ میں آجیں تو ملسکہ میں اس کے اندر بھی آپ گینگلین ملیں گے اور جو گینگلین ہیں وہ آپ کو اس کے دیفرنٹ پارٹس کے اندر گینگلین you have they are distributed in various parts of the body ان کے اندر یہ distribute ہوں گے اور دیفرنٹ پارٹس کے اندر جو بہت important اپ 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 ان کے اندر اور ان کے اندر بھی نروس سسٹم جو ہیں اچھا اکانو ڈرمز جو ہیں جیسے ہم پہلے سسٹم جو جو فرسٹ فائلم ہے اس کے اندر ان کے اندر نئی ہوتی ہے تو ریسپریشن جو کس طرح سے کرتے ہیں ریسپریشن ان کے اندر سیمپل دیفیجن سے ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سے انیمالز کے اندر جیسا ان کے اندر بھی ریسپریشن سیمپل دیفیجن سے ہوتی ہے اور اور اس کے علاوہ جو اسکل منتیز ہیں ان کے اندر بھی ریسپریشن سیسٹم جو آپ جو انیلیٹس ہیں ان میں بھی ریسپریشن نہیں سیسٹم اب ہم آجائیں آرث رپورٹس میں ریسپریشن پریزن ہے جو کہ ان کے اندر سیسٹم پانی کے اندر راتے ہیں گلز یا بک لنگز ہیں وہ ملسکہ کے اندر جو اس ملیں گے اور اس کے علاوہ اس میں لنگز ملیں گے اور لنگز ہیں وہ کہاں سے develop ہوتے ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے develop mental cavity کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک منٹل لیئر ہوتی ہے تو منٹل cavity سے جو لنگز ہیں ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ absent ہوتا ہے اب excretor system کی بات کریں تو excretor system جو ہے وہ آپ کو اس میں بھی نہیں ملے گا excretor system اس کے اندر بھی بات کریں تو ان کے اندر بھی excretor system اس کو flame cell system کہتے ہیں یا ہم اس کو proton nephredia بھی کہتے ہیں اور excretor اندر جو excretor system ہوتا ہے اندر nephredia present ہوتے ہیں nephredia کھ اگر دیکھیں تو metanephredia کہتے ہیں اور metanephredia کی ایک property ہے کہ that are repeated in each segment ہر segment کے اندر ان کا جو pair ہوتا ہے وہ repeat ہوتا ہے یا ہم pair اس کو لکھ دیں گے کہ pair ہر segment کے اندر segment ہوتی ہے ہر segment ملے گا اور اس میں جو excretory waste ہوتی ہیں وہ solid uric acid کی فرم میں ملیں گے اور ملسکہ کے اندر جو excretory system ہے وہ paired nephredia کی فرم میں ہی ملتا ہے اور اکانو ڈرمز کے اندر بھی آپ کو کوئی specialized excretory organs ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اتنے زیادہ complex نہیں آسکولم ہوں گے وہاں سے water body سے باہر نکلے گا تو یہ آپ کو دو طرح کے part اس میں ملیں گے ایک austeia ہے اور اس طرح سے ایک اس کے اندر آسکولم ہے جو کے water leave the body یہ اپنی یاد تک ہے اس کے بعد اندر as circulatory system present نہیں ہے فیسے بھی جو circulatory system ہے وہ absent ہوتا ہے پھر اگر ہم اس کے اندر بھی circulatory system absent ہوتا ہے انیلیٹ کے اندر اندر ان میں closed circulatory system present ہے اور یہ میں یہاں پر لکھوں کہ ان کے اندر جو closed circulatory system develop ہوا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ first time کے اندر closed circulatory system جو develop ہوا تو آپ نے بتانا ہے کہ انیلیٹ کے اندر closed circulatory system ملے گا اس کے لابہ closed circulatory system کے mلتا سوائے ایک group کے اور جو group ہے اس کو ہم کہتے ہیں cephalopoda cephalopoda کے اندر closed circulatory system ملے گا اور اس کے اندر جو respiratory pigment ہے اس کو ہم hemos sign in کہتے ہیں لیکن یہاں آپ کو کوئی respiratory pigment نہیں ملے گا اور اس میں ایک بات بتا دو وہ یہ ان کے اندر جو circulatory system ہوتا ہے یہ ایک unique feature ہے کہ بتائیں کس فائلم کے اندر circulatory system respiratory system کے ساتھ لنک نہیں کرتا اسی طرح یہاں پر میں ایک اور point add کرتا چلوں کہ ان کے اندر جو excretory system ہوتا ہے جو کہ آپ malfugion debules کہتے ہیں اس کی importance یہ ہے کہ circulatory system اور respiratory system linked نہیں ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ arthropoards کے اندر ہوتا ہے اب جو akino dermeta دیکھیں akino dermeta کے اندر بھی جیسے sponges کی طرح ان کے اندر بھی water vascular system present ہوتا ہے water vascular system اور اس veterinary system کا ایک اور نام بھی لگتے ہیں اس کو embolacular system بھی کہتے ہیں embolacular system یہ بھی آپ نے term یاد رکھنی یہ آپ کو phylum کے ہیں harma ان کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ regeneration کی power بھی ہوتی huge power of regeneration ہوتی اسی طرح سے regeneration آپ پلیٹی helminthes کے اندر ملے گی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں larval stage میں جو sponges ہوتے ہیں ان کے اندر amphiblastula larva بنتا ہے اور silen traits کے اندر planula larva بنتا scalminthes کے اندر flurry form larva بنتا ہے platy helminthes کے اندر mericidium larva بنتا ہے اور scalminthes کے اندر flurry form larva بنتا ہے anilida me troco 4 larva بنتا arthropoda me nuple larva بنتا ہے ملسکا میں بھی troco 4 anilids کی طرح اور جو achino termita ہے اس میں bipinaria and brecularia larva بنتا ہے larval stages ہیں ان کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس جتنی بھی filum تھے invertebrates کے اس میں ہم نے different systems compare compare تو یہ والی چیزیں آپ نے learn کر لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کے exam کے اندر کوئی نہ کوئی question آجانا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے مقصد میں کام یا کریں اور آپ کو اپنی توقیات سے زیادہ نمبر دیں اللہ حافظ